آج کل ماحول کس طرح کا ہو گیا ہے ہم آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں دوہزار بیس کا سال ایسا گزرا کہ مطلب ایسا سال ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اور ہمارے بڑوں نے ایسا سال کبھی دیکھا بھی نہ تھا لیکن دوہزار بیس کا سال ایسا گزرا آج دوہزار اکیس کی یہ پہلی تاریخ ہے اور امید ہے کہ اللہ رب العزت اس سال کو ہمارے لئے سکون و آفیت کا سال بنائے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو آج بتا دوں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے لیکن بندوں پر عذاب کیوں نازل کرتا ہے جس طریقے سے عذاب ہم نے دیکھا کورونا وائرس کی شکل میں آیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آخر کیوں اپنے بندوں پر عذاب نازل کیا اور اللہ رب العزت کب عذاب نازل کرتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آج اس طرف ہم نظر کریں گے حضور علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سب سے پہلے یہ بات جان لے کہ عذاب ظاہری بھی ہوتا ہے باطنی بھی ہوتا ہے بے برکتی کا ختم ہو جانا ہے باطنی عذاب ہے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل جانا ہے باطنی عذاب ہے نماز کی توفیق نہ ہونا ہے باطنی عذاب ہے ظاہری عذاب بھی آتا ہے آگ کے شولوں کا گرنا اور طرح طرح کے جو ہے تو جانوروں کا سامنا ہو جانا اور چیر پھاڑ وغیرہ مطلب اللہ تعالی چاہے تو جس طریقے کا عذاب چاہے وہ نازل کر سکتا ہے لیکن یہ عذاب کیوں نازل ہوا اور اللہ کب عذاب نازل کرتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں لوگوں کو اچھائی کا خکم دیا کرو اور لوگوں کو برائی سے روکا کرو اچھے کاموں کی طرف ان کے رغبت دلایا کرو اور برے کام سے ان کو روکا کرو اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ تم نے لوگوں کو اچھائی کا خکم نہ دیا ان کو برائی سے نہ روکا تو جلد ہی اللہ تم پر عذاب نازل کر دیں گا اور پھر دعائی بھی دیں گے اس وقت تو سنوائی نہ ہوگی آج ہم نے برائی کی طرف بلانا شروع کر دیا اور نیکی کی طرف سے روکنا شروع کر دیا اس قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم بالکل اس کے اُلٹ ہیں فلم کے لیے دوست کو بلاتے ہیں گالی گلوج ایک دوسرے کو دیتے ہیں فلمیں ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں گانے ایک دوسرے کو دیتے ہیں برائی 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 اور اچھائی کی طرف اگر کوئی بلا بھی دے تو اس کو بھی بٹھا کر کے برے کام کے اندر لگا دیتے ہیں یہ آج ہمارا حال ہے تو حضور نے فرما کہ جب تم یہ شروع کر دوں گے برے کاموں سے لوگوں کو نہ روکوں گے نیکی کے کاموں سے لوگوں کو روکوں گے تو پھر اللہ عذاب نازل کریں گا اس وقت اللہ عذاب نازل کرتا ہے اور اس لیے نازل کرتا ہے تاکہ بندے کی عقل ٹھکا نہیں آ جائے کہ بندے تو دیکھ بھٹک رہا ہے اب سیدھی راپ پھالے تو حضور علیہ السلام کی پیارے دیوانوں لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے تو انشاءاللہ عزوجل دوہزار اکیس کا سال ہمارے لئے سکون و آفیت کا سال ہوں گا